موسیقی 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 آہستہ آہستہ اس کو اس طرح سے ہاتھ سے چھڑاتے رہنا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس اس کے خوشک ہوتے ہوتے آپ کے ہاتھ میں آتے رہیں گے اگر یہ پرانا ایک ببل کا نشان ہے مطلب پرانی چپ کی ہوئی ہے اور ڈرائے ہو چکی ہے بہت سخت ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اس پہ یہ ربنگل کو لگا کر چھوڑ دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے سیم سٹیپس کرنے ہیں اس کے ساتھ جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہی ہوں وہ سارے سٹیپس آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو یہ آرام سے سارا نشان اتر جائے گا اور اس کے اوپر جو ایک دھبا سا رہ جاتا ہے وہ بھی نہیں رہے گا اگر انڈ میں آپ اس کو سرف سے ساف کر لیں گے تو ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے بس شرط یہ ہے اب جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور ان گھروں میں ماں کے لیے کام بھی بڑھ جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کو بالکل اندازہ ہوگا کہ جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر کتنی ٹینشن ہوتی ہے مطلب آپ نے ایک نیا نیا سینٹر پیس لاکے ڈالیا ہے لاؤنج میں اور اس کے بعد چار دن کے بعد آپ کے گھر میں کوئی اور بچے بھی آئے ہیں آپ کے بچے بھی ملکے انہوں نے چیزیں وغیرہ کھائیں ہیں وہاں پہ گرائیں ہیں اور وہ اس طرح سے چپک گئیں اور پھر وہ کافی دنوں کے بعد جب ڈرائے ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اور بھی گندی لگتی ہیں اور پھر وہ اترتی بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا آپ دیکھیں میں نے اس کو کیا کیا ہے کہ وہ اس سے میں نے اتر رہا تھا وہ آپ کوشش کریں وہ بھی اتر جائے گا پھر یہاں میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے کپڑے کو اس کے اوپر رکھ کے اور میں نے اس پہ آئرن پھیری ہے ہلکی ہلکی آئرن پھیری ہے اس کے بعد یہ جو ببل ہے نا وہ ملٹ ہو کے اس کے اوپر چپکنا سٹارٹ ہو گئی ہے کپڑے کے اوپر یہ سٹیپ آپ دھوراتے جائیں گے اس سٹیپ سے بھی اتر جائے گی پھر اس کے تھوڑے بہت نشان رہ جائیں گے انہیں کیسے اتارنا ہے وہ بھی آپ کو میں آگے جا کے بتاتی ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے صرف ببل کا نشان ہو بچے کلے سے کھیلتے ہیں میرے کارپٹ پر میرے بیٹے کو کیونکہ ببل کھانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے تو میرے کارپٹ پر جو نشان پڑھتے ہیں جو اس طرح کے حکم ہوتی ہیں وہ کلے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کلے سے کھیلتا ہے تو وہ کلے ساری اس پہ چپکا دیتا ہے کارپٹ پہ اور اس کے بعد وہ جم جاتی ہے وہاں پہ ٹرائے ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے اور وہ نشان پڑھ جاتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے پھر میں ایک سائج تھا کر کے سارے صاف کرتی ہوں تو یہی کچھ طریقے ہیں جن سے آپ یہ چیزیں صاف کر سکتے ہیں جتنا جلدی صاف کر لیں گے نہ اتنا آسان ہے اب وہ میں نے وہاں سے اتار لیا اس طریقے سے کریں گے تب بھی صاف ہو جائے گا یہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے بعد یہ میں نے اس پہ تھوڑا سا ربنگ الکوہل کا سپری کیا ہے اگر آپ کے پاس ربنگ الکوہل نہیں ہے فور ایکزامپل تو آپ سینٹائزر الکوہل بیس جو سینٹائزر ہوتے ہیں ہینڈ سینٹائزر وہ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے اس پہ ڈال کے اس کے بعد پانی اور سالٹ کا استعمال آپ نے کر لینا ہے میں نے پہلے سالٹ اس کے اوپر سپرنگل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے پانی لیا ہوا ہے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے میں اسے اچھی طرح سے برش سے صاف کر رہی ہوں تاکہ یہ بالکل اچھی طرح صاف ہو جائے اور آپ نے نہ اس میں ڈرنا نہیں ہے کہ آپ کا کارپٹ خراب نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے اس کو آپ نے اچھے سے اپنے رگڑنا ہے برش کے ساتھ برش آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے اگر یہ ٹوڑ برش نہیں لینا تو جو جینز صاف کرنے کے لیے برشیز ہوتے ہیں نا کپڑے دھوتے ہوئے یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور انگریڈینٹ میں نے استعمال کیا ہے وہ ہے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل بہت اچھا ہے اس چیز کے لیے آپ نے تین چار ڈرابس اس کے اس پر ڈال دینے ہیں اوویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے نشان کتنا بڑا ہے نشان چھوٹا ہے تو ایک ڈراب بھی بہت ہے نشان کے حساب سے اب یہ والے ببل کے جو پرانے نشان ہوتے ہیں نا سمٹائمز ہم نے جینز پہنی ہوتی ہے آپ کے بچوں نے شہر نے یا کبھی آپ نے بھی تو جینز پہن کے ہم کہیں جاتے ہیں اور کہیں بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پر کوئی ببل لگی ہوئی ہو یا کچھ بھی سٹکی لگا ہو بچوں کا گرایا ہوا مالز وغیرہ میں تو وہ اس پر چپک کے نا وہ بہت ڈرائے ہو جاتا ہے عجیب سے ہو جاتا ہے تو یہ والا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نا کوکونٹ ٹوئل والا اس پر گرم پانی آپ نے گرا لینا ہے اور کوکونٹ ٹوئل ڈال کے اور اس کو اس طرح سے صاف کرنا ہے فوراں صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹپس آپ کو شاید ہی کسی نے بتائی ہو یہ ساری ٹپس آزمائی ہوئی ہیں اور آپ ٹرائے کیجئے گا یہ کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہاں ببل کہاں چپکی ہوئی تھی کہیں بھر بھی آپ کو کوئی نشان نہیں نظر آ رہا ہوگا اس ببل کا جو یہاں چپکی ہوئی تھی اور کہیں سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ میٹ خراب نہیں ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بہت زبردست طریقہ ہے ضرور آزمائی گا اور مجھے بتائی گا بسی پھر اسی طرح سے بچوں کے کپڑوں پہ بھی ببلز لگ جاتی ہیں اور یہ جو ٹاڈلرز کی مائیں ہیں ان کو اندازہ ہوگا اچھی طرح سے کہ یہ ہوتا ہے خاص طور پر ٹراؤزرز پہ بہت ہوتا ہے جینز پہ تو شیڈز پہ بھی ہوتا ہے اور بالوں پہ بھی ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بالوں پہ تو آپ ربنگ الکوھل لگا لیں لیکن کپڑوں پہ میں آپ کو کہوں گی زیادہ نہیں لگانی تھوڑا بہت سپری کرنا ہے اس پر میں کیا کروں گی کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا سپری ہاتھ میں لے کے اور تھوڑا تھوڑا سا اس پہ میں نے سپری کرنا ہے زیادہ سپری نہیں کرنا اور میں نے آپ دیکھئے گا کہ میں نے اس کے بعد اس پہ اس کا ربنگ الکوھل کا سپری نہیں کیا یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس سے کپڑے کا کلر فیڈ ہو سکتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کپڑے کا کلر فیڈ ہو ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں سب سے پہلے وہی طریقے جتنے بھی میں نے ابھی آزمائے ہیں وہ ہی اس پہ پلائے کرتے جاؤں گی جیسے میں نے یہ کپڑا رکھ کے آئرن سے کیا تھا آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آئرن اور کپڑے والا جو طریقہ ہے وہ کتنا بہترین ہے اب میں نے بہت زیادہ آئرن کو میں نے فل کیا ہوا ہے اور میں نے بہت زیادہ دیر تک اسے پریس نہیں کیا آپ آپ دیکھیں یہ اس نے آدھی ببل تو اس نے میں ایسے ہی اتار دی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کپڑے کو پریس بھی نہیں کروں گی میں اسی کپڑے سے تھوڑا تھوڑا گرم ہے بھی اور یہ ساری میں اتارتے جاؤں گی یہی طریقہ میں بھی میں کرتی جاؤں نا یہ میرے بالوں پر سے بھی اتار دے گا جینز پر سے بھی اتار دے گا اور شرٹ پر سے بھی اتار دے گا ٹھیک ساری ببل کو ہلکے ہلکے سے وائٹ وائٹ سے نشان رہ جاتے ہیں اس کے لئے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بیسٹ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ربنگ الکوہل یا پھر سینٹائزر ڈال لینا اور اس کو صاف کر لینا وہ میں آنکے جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو میں دوسرا طریقہ آپ کو اس پر اپلائے کر بتاتی ہوں یہ میں نے ہلکا سا اس پر پانی ڈال لیا اور اسے گرم کر لیا گرم یا پھر آپ اس پر گرم پانی ڈال لیں میرے پاس اس ٹائم گرم پانی نہیں تھا تو میں نے چلدی چلدی میں پانی ڈال کے اسے گرم کر لیا وہ ہلکا ہلکا ببل میلٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں آئل ڈال رہی ہوں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آئل نہیں ڈالنا اگر آپ کے اور طریقے سے نہیں اتر رہی ببل اور آپ کو آئل ڈالنا پڑھ رہا ہے تو فوراں آپ نے اسے سرف یا سوپ سے دھو لینا ہے تاکہ وہ جو آئل کا نشان ہے وہ نہ رہ جائے کپنا پر یہ نہیں ہے کہ آئل کا نشان جائے گا نہیں اگر آپ فوراں دھولیں گے تو آئل کا نشان چلا جائے گا اور جب میں اس کے اوپر نمک شرکوں گی آئل کے ساتھ ہی نمک شرکوں گی تو وہ بھی نمک بھی کافی حد تک آئل کو جزب کر لیتا ہے تو آئل کا سٹین رہنے سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش کریں گے کہ آپ نے آئل کا استعمال نہیں کرنا کپڑوں کے اوپر باقی طریقوں سے بھی یہ بہت ایزیلی یہ نشان یہ بابلز وغیرہ اتر جاتے ہیں ایسے ہی بالوں پر سے بھی میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک سپرنکل کر دیا اور میں نے تھوڑا سا بلکل ایک سپری کیا ہے میں نے اور اگین میں آپ کو بتاؤں گی ربنگ الکوہل نہیں ہے تو الکوہل بیزد ہینڈ سینٹائزر جوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب کیا ہے کہ میں آپ کو وہ بھی استعمال کر کے بتاتی ہوں تو اس پہ میں نے نمک کو کر کے پانی کے ساتھ میں نے برش کو گیلا کر کے اور پھر اس کو رب کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور میں بہت زیادہ ہارڈ نہیں کر رہی وہ کارپٹ تھا کارپٹ پر زور لگانا پڑتے ہیں لیکن کپڑا آپ نے خراب نہیں کرنا اگر ہم بہت زیادہ زور سے اس پر کپڑے پر وہ کریں گے تو جو کپڑے کا دھاگا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا اور وہ پھر خراب ہو جاتا اور کلر بھی خراب ہونے کے جان سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر بہت زور نہیں لگانے ہلکے ہاتھ سے رب کرنا ہے اور یہ ہلکے ہاتھ سے بھی ساف ہو جائے گی ساری ببل اگر ببل ڈرائی ہوئی بھی ہے تو وہ سینٹائزر کو ڈال کے چھوڑ دینا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد سارے یہی سٹیپ ساپ نے دھور آ لینے اس کے ساتھ تو اب بچے تو ہیں بچے تو جب کھیلتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے شاویز جب سکول جاتا تھا اور کلے سے بہت شاوک سے کھیلتے ہیں اور سلائم بھی اسی طرح کپروں پہ چپک جاتا اور وہ پھر اتنا ہارڈ ہو جاتا وہ اترتا ہی نہیں ہے تو یہ جتنے بھی طریقے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہیں سلائم بلکل آسانی سے اتر جائے گا میں نے یہاں پہ سینٹائزر ڈال دیے اس کے اوپر اور سینٹائزر نے ڈلتے ہی اپنا کام شروع کر دیا ہوتا ہے سینٹائزر اس کو بلکل ڈرائے کرنی دے گا اور کپڑے سے چھوڑنا شروع کر دی تو یہ آرام آرام سے اترنے شروع ہو جائے گا اب کیا ہے کہ برش ہمارا کام نہیں کر رہا ٹھیک یا پھر اس طرح سے کوئی بھی بلیڈ چھوڑی لے لیں چھوڑی کی نوک سے آپ نے اس کو ایسا ایسا بہت پیار سے کپڑے سے الگ کرتے جانا ہے اور یہ ساری ببل اتر جائے گی بینا نشان چھوڑے ذرا بھی نشان نہیں چھوٹے گا ساری ببل اتر جائے بہت ہلکے ہاتھ سے خیال کرنا ہے کہ کپڑا پھٹ نہ چاہے اس پہ کوئی سراخ نہ جائے تو آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے چھوڑاتے جانے کپڑے پر سے اور یہ سارا صاف ہو جائے گا اب یہ کام آپ بالوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتے چھوڑی کا استعمال نہیں کریں گے لیکن باقی جتنے میں نے آپ کو سٹیپس بتائیں ہیں وہ سٹیپس اگر بالوں میں کسی بچے کے ببل چپک جاتی ہے تو بال کٹنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ یہ سٹیپس لگا لیں اور سٹیپس ان کو یوز کر لیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا ریزلٹ آپ کو ملتا ہے شاید پر سے ببل کا جو نشان تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے تو جناب آپ لوگ ضرور رائے کیجئے گا یہ والا میرا ٹیپ جو بھی ہے جو اگر آپ کو پسند آئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے آئل سے آپ نے بچانا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس بلوک تک اپنا خیال رکھ اللہ آف